نظرین آج ہم آپ کے لئے چاہتے ہیں کہ تسلیب و قیامت المسیح کے واقعات سے متعلق گفتگو کریں اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خداون یسو المسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں کلیسی بھی کرتی ہے اور غیر اقوام بھی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ خداون یسو المسیح کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا کیا مقصد ہے اور ہم آج کے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے باغ عدن سے کلوری تک کا سفر کریں گے جس میں آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے تو سب سے بڑی اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداون یسو المسیح جب تیس برس کے ہو گئے تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا خداون کی طرف سے بلکہ اعلان ہو گیا وہ آئے اور آ کر انہوں نے یردن کے کنارے حضرت یحنہ سے ببتسمہ لیا جو اس وقت کے نبی تھے وہ لوگوں کو یردن کے کنارے ببتسمہ دیتے تھے لوگ آئے انہوں نے ببتسمہ لینا شروع کیا جوگ تر جوگ آ رہے تھے یہودیوں کو دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ اے سامب کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو تو اس کے پیچھے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے سامب بلوں سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سامب کے بچوں تم تو سامب کی طرح ایک ڈم کیا خطرہ پڑ گیا تو کیوں تم آنے والے غزب سے بھاگ رہے ہو کہ اب جل جائیں گے ہم سب اب درختوں کی جڑوں پر کل ہڑا رکھا ہے اور انہوں نے بہت سخت زبان میں وہ کلام کرتے تھے اسی دوران میرے مولا میرے خداون یسو المسیح وہاں پہنچے انہوں نے آ کے اسے ببتسمہ لینے کے لیے وہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے تو جب یوہنہ نے دیکھا تو وہ پریشان تو کہا کہ خداون میں تو آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا موتاج ہوں کہا یوہنہ تو ایسا ہونے دے اس نے کہا میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں کیسے ممکرہ اس نے کہا نہیں ہمیں ایسی طرح ساری شریعت کو پورا کرنا ہے اب یوہنہ جو بزد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو حضرت جبرائیل آئے آ کر بی بی مریم کو مقدسہ ماں کو آ کے کہا کہ دیکھ تیری رشتہ دار علیشبہ کے بھی اس بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اس کو چھٹا مہینہ ہے اور مریم اسی وقت اٹھی اور علیشبہ کے گھر پہنچ گئے جب مقدسہ مریم وہاں پہنچتی ہیں سلام کرتی ہیں بی بی علیشبہ کو تو بی بی علیشبہ خوشی کے مارے کہتی ہیں کہ جیسے ہی تیری آواز میرے کانوں میں تیری سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تیری سلامتی میرے کانوں میں پہنچی تو بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا اور وہ بچہ جو ساکت تھا سکون میں تھا ابھی اس میں حلچل آگئے زندگی آگئی اس لیے کہ زندگی بی بی مریم کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی اور وہ بچہ اسی وقت ہلنا جلنا شروع ہو گیا ایک زندگی کی علامت ہے میرا یسو زندگی کا مالک ہے زندگی دینے والا ہے اور صرف زندگی نہیں دیتا وہ تو نبی گھر ہے اس نے ماں کے پیٹ میں ہی بی بی علیشبہ کے پیٹ میں ہی حضرت یہنہ کو نبی بنا دیا اور وہ یہ ساری باتیں جانتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائک نہیں ہوں اور کوئی نہیں جانتا ہے اس بات کو وہ جانتا ہے لیکن یسو نے کہا نہیں تو ایسا ہونے دے ہمیں اسی طرح شریعت کو پورا کرنا ہے جب خدا ملن یسو مسیح پانی میں گئے اور اوپر آئے تو آسمان کھل گیا اور لکھا ہے کہ روح کبوتر کی مانند آ کر اس پر ٹھہر گیا اور آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ میرا حبیب اور کبوتر کی مانند ٹھہر گیا کا مطلب یہ اس کے معنی بڑے واضح ہیں کہ جو لوگ کبوتر پالتے ہیں گاؤں میں چہروں میں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے چھت کے اوپر ایک چھتری لگائی ہوتی ہے جس پہ اس کا کبوتر چاہ سارا دن اڑتا رہے پورے دو دن اڑتا رہے پھر واپسی پہ آ کے اس وہ اپنی ہی چھتری پہ بیٹھتا ہے اسی طرح رول کتس زمین پر آیا تو اس کو پتا تھا کہ میری چھتری کہاں ہے میرا مقام کہاں ہے وہ آ کر خداون جسو مسی کے کاندوں پر بیٹھ گیا تو اس طرح سے اس بات کے معنی یہ ہیں یہ تمثیل ہے کہ جس طرح کبوتر اپنے مالک کی چھتری پہ آ کے بیٹھتا ہے اس طرح آسمان کھلا اور رول کتس جو ہے وہ آ کر یسو پر ٹھہر گیا کہ اس کا مقام وہ ہے اس کے ٹکنے کی رہنے کی جگہ وہ ہے اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا تو لکھا ہے کہ روح یسو کو جنگل میں لے گیا کہ ابلیس سے آزمائی جائے اب ابلیس سے آزمائش کی بات ہے روح جنگل میں لے گیا اور یہودی عقیدہ یہ ہے کہ ابلیس کا ٹکانہ جو ہے وہ بیابان ہے جنگل ہے وہ جنگل بیابانوں کا حاکم ہے اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے اور وہ یسو جو آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا تھا وہ بجائے اس کے کہ اس کا انتظار کرتا روح خود اس کو لے گیا کہ وہ آزمائی جائے اور چالیس دن رات وہ اس کی آزمائش کرتا رہا بنیادی چیزیں اس میں تین بیان ہوئی ہیں اور انہی چیزوں سے متعلق چالیس دن تک وہ اس کو آزماتا رہا پھر چالیس دن کے بعد اس کو بھوک لگی تو آزمانے والے نے آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائے موجزہ کر کے دکھا دے جت کے لیے تو آیا ہے وہ موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ تجھ پر ایمان تب لائیں گے جب تو کچھ کر کے دکھائے گا تو خداون جس سمسی نے بڑا خوبصورت اس کو جواب دیا اور اس کا مو بند کر دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداون کے مو سے نکلتی ہے خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور کلام میں ہوں زندگی میں ہوں وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے تھوڑی پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آ گیا پھر آکے کہنے لگا کیسا کر کہ تو اس ہیکل کے کنگری پر لے گیا اور کہا کہ یہاں سے چھلانگ لگا دے تیری بابت تو لکھا ہے کہ فرشتے آ کر تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے دامیس مسی نے کہا کہ ہرکز نہیں تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر وہ کہتا ہے کہ کوئی پھر دکھا کوئی کرامات دکھا تب لوگ مانیں گے اوپر سے تُو گرے گا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا کہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے ثابت کر دے اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کی آزمائش نہ کر تیسری بات جو سب سے ضروری تھی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ساری شان و شوقت دے پوری دنیا میری ساری شان و شوقت میری تو مجھے ایک بار جھک کر سجدہ کر دے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا خداوند جس مسی نے ہس کے کہا بے وقوب اور تو خدا کو کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کے لئے ساری دنیا تو خدا کو سجدہ کرتی ہے اور تو خدا کو کہہ رہا ہے تجھے سجدہ کرے ابلیس کو اے شیطان دور اور یہ ایک بات جو خداوند جس مسی نے کہی کہ اے شیطان دور اس سے پہلے کبھی کسی نے شیطان کو نہیں کہی آپ پورا پرانا آید نامہ پڑھ جائیں تورات کی ساری کتابیں پڑھ جائیں آپ پورے صحافہ انبیاء پڑھ جائیں کسی نے شیطان کو جھڑکا نہیں اتنی حمد نہیں کی کسی نے صرف یسو کی ذات ہے جس نے اس کو جھڑکا اور وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا اور لکھا ہے کہ فرشتے آسمان سے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے اور فرشتے صرف میرے خدا کی عبادت کرتے ہیں اسے کی خدمت کرتے ہیں اور کس کی نہیں وہ جانتے تھے کہ خدا زمین پر موجود ہے میرا یسو زمین پر آ گیا ہے آسمان کو چھوڑ کر اس کا حبیب خدا کا پیارا وہ خود پہنچ گیا ہے خدا کی ذات کا عقص ہے تو اس کو سجدہ کرنے کے لئے آسمان سے فرشتے آ گئے اب جب وہ واپس آئے تو آ کر انہوں نے خطبہ دیا پہلا خطبہ جو نئی شریعت نہیں اس شریعت کی تشریح کر کے دے دی جو خدا نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر دی تھی اب یہاں بھی وہ پہاڑ پر آ گیا ہے شاگرد اس کے ساتھ آ گئے بیٹھ کے پہاڑ پر اور پہاڑ پر سے اس نے سارے لوگوں کو وہی سماں وہی منظر کہ سینہ کا پہاڑ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اور تختیاں ہاتھوں میں شریعت لے کر آ گئے ساری قوم سامنے اسی طرح سے یسو بھی جب پہاڑ سے اتر کر آیا تو پھر جب یہاں آزمائش کے بعد یہاں پہنچا تو اس نے اسی شریعت کی جو خدا کی ہے نئی شریعت نہیں بنا دیا اسی شریعت کو اس کی تشریح فرما دی اور یہ مقدسمتی کی انجیل کے پانچ چھے اور ساتھ تین ابواب میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے جسے امانداروں نے جنت کا منشور کا نام دیا ہے کہ وہ ان تین ابواب میں جو خطبہ ہے جو خداون یسو المسیح نے پہاڑی پر واز دیا ہے اس میں جنت کا منشور پورے کا پورا بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ذابطہ حیات اس میں سے نظر آتا ہے اسی میں سے نکلتا ہے انسان کی زندگی کو اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچانے میں وہ مددکار ہوتا ہے جب سب سلسلہ یہ شروع ہو گیا تو ایک بات ذرا توجہ فرمائیے ایک بات بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خداون یسو المسیح کا تجسم ہوا غور طلب بات یہ ہے کہ خداون یسو المسیح کا تجسم ہوا اس نے جسم لیا پہلے سے موجود ہے لیکن اس کو اس دنیا میں آنے کے لئے ایک جسم کی ضرورت ہے اس نے مقدسہ ماں کے بطن سے جسم لیا اور اس دنیا میں وہ آ گیا لیکن ابلیس جس سے وہ مقابلہ کرنے کے لئے آیا جس سے جنگ کرنے کے لئے آیا اس کے پاس کوئی جسم ہی نہیں کوئی بدن نہیں ہے خداون یسو المسیح نے ایک کام کیا کہ اب جب میں تم سے لڑنے کے لئے آیا ہوں شکست دینے کے لئے آیا ہوں جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں تو پھر تمہارے پاس بھی ایک جسم ہونا چاہیے جب آخری فسا ہو رہی تھی تو خداون یسو المسیح نے کہا کہ شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا اور یہ واقعہ ہے یوہنہ کی انجیل کا اس کا چھٹا باب اور اس کی ستر اور اکتر آیت میں لکھا ہے کیا میں نے تم کو نہیں چنا کیونکہ یہ واقعہ یہ تھا کہ خداون یسو المسیح کی ایک بات سے کافی ساری لوگ نراض ہو گئے اور وہ چلے گئے اور خداون یسو المسیح نے کہا پترس کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو اس نے کہا خداون ہمیشہ کی زندگی بات یہ تو تیرے پاس ہے ہم کہا جائے اس نے کہا کہ کیا تم بارہ کو میں نے نہیں چنا اس نے کہا بے شک آپ نے چنا ہے تو کہا تم میں سے ایک شیطان ہے کہ شیطان کو بھی میں نے باروہ شاگرد بنا لیا ہے مقصد یہ تھا کہ بارہ کے بارہ جو ہو میں نے تمہارا جسم اس کو دے دیا کہ وہ جس کو چاہے استعمال کر لے اور اسی واقعے جب تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں تو خداون یسو المسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو تم مجھے کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور خداون یسو المسیح نے کہا کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تمہارے دل میں ڈالی اور تھوڑی دیر کے بعد ماریں گے اور پھر مسلوب کر دیں کہا نی 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 خداون یسو المسیح نے کہا تو خداون یوں سے کہا اے شیطان دورو اسی پترس کو نہیں کہا کیونکہ جس کو ساتھ رکھ لیا ہوا تھا تم میں سے ایک ہے جو رکھ لیا ہوا تھا اس کو کہا کہ پترس کو نہیں کہا اس کو کہا جس کو ساتھ رکھا دورو تو کڑے کم لوانا کیتا تو اس کو برابر ساتھ رکھ لیا تھا کہ ساتھ ہی رہیں گے تو تب لڑائی ہو سکے گی کہ ایک آسمان پہ بیٹھا ہو ایک زمین پہ ہو تو لڑائی ہو نہیں سکتی یسو کو زمین پہ آنا پڑا صرف اس لیے کہ وہ دونوں ایک میدان میں کہیں کٹھے ہو سکے یہ اوپر جا نہیں سکتا یسو کو نیچے آنا آسان تھا وہ آ گیا تاکہ یہاں رہ کے اس سے لڑائی کرے اب اس کے پاس جسم نہیں ہے اس کو بارہ جسم دے دیئے گئے کہ یہ لو جس میں ہو کر مرضی لڑو جو جاؤ روٹیاں جا کے خود کھائیں گاؤں میں ہم کیوں دے ان کو یسو نے کہا نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے اس نے مجھے کہا تھا پتھروں سے روٹیاں بنا کوئی یہی پر روٹیاں دیں گے اور کہیں نہیں جب وہ دے دیں اسی سے جس سے امید ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی سے ایک بچے کے کھانے سے پندرہ ہزار لوگوں کے لیے کھانے کا بندبست ہو جائے پانچ ہزار مرد پانچ ہزار سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں جہاں ہوتی ہیں اتنے بچے بھی تھے پندرہ ہزار لوگوں کو ایک بچے کے کھانے کو لے کر پندرہ ہزار لوگوں میں بانٹ دیا تو شیطان جو بیچ میں ہی تھا اس کو کہا دیکھ لے پتھروں سے روٹیاں بنتی ہیں لیکن ایک موقع ہوتا ہے اسی طرح خدا من جس مسی نے اس کو ہر موقع پہ وہ سکھاتا چلا گیا بتاتا چلا گیا کہ لے دیکھ کیسے ہوتا ہے ساتھ رہنا ہے تو وقابلہ بھی کرنا ہے اس کی باتوں کا جواب بھی دینا ہے اور اپنے کام کو بھی پورا کرنا ہے خدا من جس مسی نے جب یہ دیکھا کہ آدم کی حالت جو ہے وہ کو شیطان نے بالکل بگاڑ دی ہے اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے آدم جب ادن سے نکلا تھا تو شیطان کا غلام ہو کے آباد اور اندہ تھا خدا من جس مسی نے جب وہ جرو کی راہ سے جا رہا تھا تو آدم چلانا شروع ہو گیا ابن آدم ابن آدم مجھ پہ رحم کر رحم کر خدا من رحم کر اس نے پیچھے مر کے دیکھا یہ آواز تو میری جانی پہ چانی ہے اس آواز کے ساتھ تو میرا بڑا پرانا رشتہ ہے اس نے کہا کہ اے آدم تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اس نے کہا خدا من کہ میں بینا ہونا چاہتا ہوں اس نے کہا جا اور اس کو اس آنکھوں کو چھوا اور آدم کو پھر سے آنکھیں دے دی اب آدم اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے آدم بھی اس رش میں شامل ہو گیا پھر دیکھا تو آدم تو گنگا ہے آدم تو بول نہیں سکتا اس کو زبان دے دی سن نہیں سکتا کان دے دیے پھر دیکھا آدم تو اب بلکل ہی مفلوج ہو گیا وہ ہے چار پائی پر لے کر آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو گناہ گار ہے یا تیرے گناہ معاف ہوئے یہودیوں نے شور کرنا شروع کر دیا یہ کون ہے جو گناہ معاف کر رہا ہے خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا میرے یسو نے کہا میرے مولا نے اسی وقت فرمایا ان کے ذہن ان کے جماغ پڑھ لیے ان کے سازشی ذہنوں کے جواب میں کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے اے آدم میں نے تیرا گناہ معاف کیا جس کی وجہ سے تو مفلوج پڑا ہے اٹھ کھڑا ہو اپنی چار پائے اٹھا اور اپنے گھر جا پھر گناہ نہ کرنا آدم اپنی چار پائے اٹھا کر بھاگ رہے اس میں تو پورے کا پورا قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے وہ خدا من جس مسیح کو ڈھونڈنا پڑا اس کو تلاش کیا کہ یہ کہاں رہتا ہے دیکھا تو اس کے پیروں میں تو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے تو ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں وہ تو قبروں میں رہتا ہے اوہو تجھے تو جنت میں رکھا ہوا تھا تو یہاں کہاں پڑا ہوئے جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ شیطان نے لڑنا شروع کر دیا شور کرنا شروع کر دیا خدا من جس مسیح نے اس کو ڈانٹا کون ہے تو کہنے لگا ہم لشکر ہیں کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آگیا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہے جو آخر میں روز قیامت ہمارے حشر کرے گا تو ہی ہمیں مارے گا ہمیں عذاب میں ڈالے گا پر ابھی سے ہمیں اجازت دے کے ہم یہاں سے چلے جائیں تو وہ سارے کے سارے خدا من جس مسیح نے آدم میں سے وہ سارا لشکر نکال کے صبروں میں ڈال دیا اور صبر جا کر جھیل میں ڈوب مرے سارے کے سارے اور آدم اب جو ننگا ہے چادر اوپر ہے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے اس کا دل ٹھیک ہو گیا ہے اس کا جسم ٹھیک ہو گیا ہے پھر سے جس آدم کو بنایا تھا آدم میں اس کو رپیر کر تازہ اسی طرح کا آدم بنا کے کھڑا کر دیا آپ کہیں گے کہ آدم تو بن گیا ہوا کہاں تھی ہوا کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ ہوا بھی جب خدا من جس مسیح نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اس کو پہچان لیا تو دیکھا اس میں تو سات سات بدروئے ہیں لشکر اس میں بھی گزا ہوا ہے یسو نے ساری بدروئیں اس میں سے نکال دی شیطان سے اس کو خالی کر دیا عباد کر دیا اور وہ خدا من جس مسیح کے پیچھے آئی دیکھا تو اس کے پیروں میں آنسو بہا بہا کر یسو کے پیر دھوڑ اپنے سارے گناہ دھو کر اپنے بالوں سے یسو کے پیر پہنچنا شروع کر دیئے قیمتی اتر لائی اور لا کر اس کے سر میں ڈال دیا اپنا آپ نچھاور کر دیا کہ تو ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے یسو سامریہ سے گزر رہا ہے اس کو کہا تیرا شوہر کہاں ہے میں کہا میرا شوہر ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کتے گواج گیا پتہ نہیں کتے کتے پیردہ پہ ہوارا خوار اور وہ تو کوڑی تھا وہ تو جنگلوں میں وہ تو قید میں تھا وہ تو شیطان نے باندھا ہوا تھا وہ کہہ رہی میرا شوہر ہی کوئی نہیں اب ہوا جو ہے بی بی ہوا یسو کے ساتھ ساتھ اس کے خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی ہے ابلیس نے جب دیکھا کہ آدم تو اب پھر سے تازہ ہو گیا پھر سے زندہ ہو گیا پھر سے بہال ہو گیا اس کو موت کی دہلیز پر لاکھ کھڑا کر دیا اب بچاؤ کیسے اسے بچاؤ گے یسو اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا یسو کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ شیطان سے جنگ کر کے آدم کو اس کے ہاتھوں سے چھوڑا لے اور جب وہ موقع آ گیا چھوڑانے کا تو پھر یسو نے کیا کیا کہ دیکھا کہ تین لوگ ہیں جو سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں تین سلیبیں تین لوگوں کو براباس تیتس اور تیسرا تھاسی تینوں کو جب وہاں مسلوب کرنے کے لیے اعلان ہو گیا خدا یسو مسیح نے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا تین سلیبیں تین لوگ نظر آ رہے ہیں درمیان میں یسو ایک طرف شیطان ایک طرف آدم شیطان اور آدم کے درمیان اب یسو آ گیا ہے اب آدم اس کی قید میں نہیں ہے یسو کے قریب ہے اب وہ ہوش مند آدم ہے ایک بات تھوڑا سا ہر شک چشم تصور سے دیکھیں درہا اس کو تو وہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے کہ آدم تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدم ہو سکتا ہے یسو بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سلیب پر ابلیس سمجھ میں آتا ہے آپ اس بات کو ضرور دیکھئے گا کہ جب بیابان میں ہم بات کر رہے تھے کہ بیابان میں یسو چلا گیا اور ابلیس سے آزمایا گیا تو ابلیس کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ روٹیا بن جائے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تاہی نیچے گرا دیں اب سلیب پر آ جائیں سلیب پر وہ کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا اس کی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا دوسرا جو تیسری صلیب پر بندہ ہے آدم وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے ہی گناہوں کی سزا پا رہے ہیں مگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ کیسے جانتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے کہ کل تک وہ اندھا تھا گونگا تھا بہرا تھا اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا پاگل تھا زی شعور نہیں تھا اب اس کو شعور بھی آگیا عقل بھی آگیا دیکھ بھی رہا اب سب چیزیں اس کے سامنے یہاں ہیں صاف ہیں واضح ہیں اس کو سب نظر آ رہا ہے اب اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ ہم تو اپنے ہی گناہوں میں مر رہے ہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ کون ہے پہلے آدم کو نہیں پتا تھا اور یہ سنے کا اے مورکہ اور میں تے دنیا تے آیا ہی تے نو بچانا تے نو لیانا تے نو چھڑانا تے تو اج ہی میرے نال فردوست ہوئے گا تو آج ہی میرے ساتھ فردوست ہوئے گا تیرا مقام وہاں ہے یہاں نہیں ہے تو انہیں اب بطراف کیا ہے اپنے گناہ کا کہ میں تو آیا ہی اس دنیا میں تیرے لیے ہوں تجھے چھڑانے تجھے بچانے تجھے ازاد کرنے تو آج سے ہی میرے ساتھ جنتی ہے تو پھر سے اپنے اسی مقام پہ جائے گا وہی رہے گا جہاں تیرا مقام ہے جہاں تجھے جانا چاہیے اور خدا من جس مسیح نے اس سارے سفر کو پورا کیا جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے پورا کر کے پاہے تکمیل تک پہنچا کے کہا تمام ہوا اور اس سارے کام کو مکمل کر دیا پاہے تکمیل تک پہنچا دیا آدم کی کہانی جو باغ عدل سے شروع ہوئی تھی کلوری پہ آ کے انجام کو پہنچی جہاں سے آدم چلا تھا پھر اسی بہشت میں جو پھر دو سے گم گھشتا تھی اس کو دوبارہ مل گئی اور وہ پھر اپنے اسی مقام پر چلا گیا اور آدم کو پھر سے جنتی بنا دیا آمین موسیقی 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 موسیقی